السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یرون اللہ یرجعو إليهم قولا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ظَرًّا وَلَا نَفْعَبْ صدقاللہ العظيم چوری ایک ایسا عمل ہے کہ جسے ہر معاشرے کا اور ہر دور کا انسان فطریتی طور پہ ناپسند کرتا ہے یہ چوری جس جگہ پہ بھی واقعہ ہو کہیں پہ گھروں کا نقصان کرتی ہے کہیں پہ افراد کا کہیں پہ خاندانوں کو اجارتی ہے چوری میں عموماً جن چیزوں کو چرانے کی فکر اور جستجو کی جاتی ہے عام طور پر روپیہ پیسہ نقدی زورات اور قیمتی اشیاء یہ عقل و فکر کی چوری کا عنوان شاید ایک عجیب الفاظ کی صورت میں اور جملے کی صورت میں ذہنوں پہ کھٹکتا ہو کہ عقل کی فکر کی چوری کیا چوری ہے لیکن اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو اگر دولت کی چوری روپیہ پیسے کی چوری ایک شخص کا نقصان کرتی ہے ایک گھر یا خاندان کا نقصان کرتی ہے تو جہاں عقل اور فکر کو چورا لیا جائے وہاں گھروں خاندانوں کا نہیں بلکہ پوری پوری نسنوں اور قوموں کا کبارہ ہو جاتا ہے دولت کی چوری ہو روپیہ پیسے کی چوری ہو تو چور کو تلاش کیا جاتا ہے اگر دستیاب ہو جائے تو زدکوب کیا جاتا ہے مارا اور ڈانٹ پھٹکار کا انداز اپنایا جاتا ہے لیکن اکل اور فکر کی چوری میں عجیب اور الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں چور کو بجائے ڈانٹنے کے اور پھٹکار کرنے کے اور اس کو زدکوب کرنے کے اس کے گلے میں ہار پہنا کے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اسے آلہ ترین مسند پہ بٹھایا جاتا ہے دولت کی چوری روپیہ پیسے کی چوری ہو تو دستیابی کے لیے پولیس کے پاس جایا جاتا ہے تھانے کچھری کے چکر لگتے ہیں اس چور کو ڈونڈنے کی اور چوری کے سمان کو واپس پانے کی تغدو میں انسان مگن ہوتا ہے لیکن جہاں عقل و فکر چوری ہو جاتی ہے وہاں چور کو ہی اپنا سب سے بڑا رہبر اور ناسے اور مسلے لوگ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی کو اپنا محافظ اور نگبان جان کر اسی کے سامنے اپنی ساری دولت لے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں دولت اور روپیہ پیسے کی چوری میں جو افراد اور جو اشخاص کسی نقصان کا سامنہ کرتے ہیں اور وہ اپنی کسی بھی دولت اور روپیہ پیسے کی چوری کو بامتے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ چوری کے بعد اپنے آپ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کہاں ہم سے کتاہی ہوئی کہاں ہم حفاظت نہ کر سکے کون سا چور دروازہ کھلا رہ گیا کہاں سے نقب لگ گئی وہ اپنی کمزوریوں کے ازالے کی فکر کرتے ہیں اپنے حفاظت کے سمان کا بندوبست کرتے ہیں لیکن جہاں اکل و فکر کی چوری ہوتی ہے جہاں اکل و دانش کی چوری ہوتی ہے وہاں ساری زندگی ذہنوں کے اوپر یہ مغالطہ اور یہ وہمہ اور یہ وسوسہ غالب رہتا ہے کہ کہ جو کچھ ہو رہا وہ بہترین ہو رہا اچھا ہو رہا بلکہ شاید این ایمان اور نیکی کے مطابق ہو رہا انہیں اپنے نقصان کا احساس تک نہیں ہوتا اور اپنے چوری کا احساس تک نہیں ہوتا آپ اگر دولت اور روپے پیسے کی چوری کی شکایت کریں کچہری میں جائیں جرگے میں جائیں عدالت میں جائیں تو چور کو پکڑا جائے گا آپ کا سمان واپس لیا جائے گا اور آپ تک پہنچا کر آپ کے نقصان کا اضالہ کیا جائے گا لیکن جہاں اکل اور فکر کی چوری ہوتی ہے جب یہ متأثر افراد جن کی چوری ہو گئی یہ کائنات بلکہ قیامت کے دن سب سے بڑی عدالت میں اور سب سے منصفانہ عدالت میں کھڑے ہو کر پکار پکار کے یہ دکھڑا روئیں گے اور یہ بات بتلائیں گے اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہمارا دین چورایا ایمان چورایا جنہوں نے ہم سے سنت چورائی جنہوں نے ہم سے آمال سالحہ چورائے جنہوں نے ہمارے سے ہماری آخرت کے نظریات کو چورا دیا یہ ہمارے چور مجرم ہے فَآَاتِهِمْ عَذَابًا زِعْفًا مِّنَ النَّار ہم سے ان کو بدلہ دلوایا جائے ہمیں ان سے بدلہ دلوایا جائے ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے دگنا عذاب دیا جائے تو یہاں اس عدالت کے اندر چور کو تو سزا ملے گی ملے گی لیکن جس کی عقل چورا لی گئی جس کی فکر چورا لی گئی اس کے لیے بھی کہا جائے گا لِقُلِّنْ زِعْف تمہیں بھی اسی کے برابر پوری سزا ملے گی یہاں چور بھی سزا میں شریک ہے اور جس کی چوری گئی وہ بھی سزا یافتہ ہوگا ان تمام پہلوں پہ مد نظر ان کو مد نظر رکھ کر اس بات کا فیصلہ کریں اور اپنے آپ سے اور اپنے وجدان سے یہ سوال کریں کہ دولت کی چوری زیادہ خطرناک ہے کہ عقل اور فکر کی چوری زیادہ خطرناک ہے روپے پیسے کی چوری زیورات کی چوری کا نقصان زیادہ ہے کہ انسان کی دانش اور فکر اور سمجھ اس کو چورا لیا جائے اس کا نقصان زیادہ ہے ایک طرف نقصان کو دیکھا جائے تو ایک گھر تک ایک خاندان تک ایک فرد تک محصور ہوگا دوسری طرف نقصان کو دیکھا جائے تو پوری کی پوری نسلیں اور پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ایک چوری کا نقصان زیادہ سے زیادہ ہوگا تو اسی دنیا اور اسی زندگی تک رہے گا لیکن عقل کی اور فکر کی چوری کا نقصان اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس بندے کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد وہاں چور چوری کر کے چلا جائے تو بعد میں جن کا سمان چرایا گیا ہے اس کو دلاسہ دیا جائے گا اس کو تسلی دی جائے گی اس کو سہارہ دیا جائے گا اس کا آسرہ بنا جائے گا لیکن یہ ہاں معاملہ ایسا ہے کہ جس کی عقل چورا لی جائے جس کی فکر چورا لی گئی اور اس نے اس کو چوری ہونے دیا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عدالت میں ان دونوں کو مجرم بنا کے کھڑا کر کے ان کو سزا کے اندر برابر کا شریک کریں گے اس لئے اللہ رب العزت نے سورہ تاہا سول میں پارے کے اندر ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے اور دین اسلام کو ماننے والے اپنی سوچ فکر اقل کی حفاظت کریں اور ان واقعات سے سبق اور درس لیں کہ ہمارے لیے اپنی اقل کو اور فکر کو سنبھال کے رکھنا کتنا ضروری ہے اور جہاں اقل فکر اور دانش کے حوالہ سے اور اپنی سوج بوجھ اور سمجھ کو استعمال کرنے کے حوالہ سے سستی اور غفلت کے انداز اپنائے جاتے ہیں وہاں کیسے کیسے عجیب معاملات رونما ہوتے ہیں قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور دور فرعون سے نجات کا ہے اللہ رب العزت نے پذیرائی اور عزت افضائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی قوم کے چند افراد کو لے کر تور پہاڑ پہ آئیے ان کا مطالبہ ہے کچھ کا کہ جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ملاقات نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے جیسے آپ سے اللہ بات کرتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں گے تب تک ہم کلمہ نہیں پڑیں گے اور آپ کی نبوت پر اعتقاد اور یقین پختہ نہیں رکھیں گے قوم کے چند افراد کو چن کر تور پہاڑ پہ لے کے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تیزی سے باغ کر آگے چلتے ہیں قوم کے افراد پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ رب العزت وہاں سوال کرتے ہیں اے موسیٰ مَا أَعْجَ لَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ آپ آگے ہو ساتھیوں نے ساتھ آنا تھا دکھائی نہیں دے رہے کدھر رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ آپ سے ملاقات کا شوق تھا اور دل کی تڑپ تھی میں باغتا ہوا آگیا وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں وہ ابھی پہنچ جائیں گے اسی دوران پشلی قوم جن کو حضرت حارون علیہ السلام کے سپرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کر کے جاتے ہیں قوم کی ذمہ داری لگا کے جاتے ہیں یہ حارون میرے بعد میری رہنمائی میری رہبری کریں گے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور میری پیروی کی طرف آپ کو لے کے آئیں گے یہ بھی نبی اور رسول ہیں ان کی بھی نبوت کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کی آپ نے نافرمانی نہیں کرنی میری غیر موجودگی میں جس طرح یہ کہیں اور جو یہ سکھائیں اور جو یہ بتلائیں اسی کے مطابق چلنا ہے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ قوم کو چھوڑ کے آگے آپ حضرت حارون کی ڈیوٹی لگا کے آگے اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي ہم نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو ازمایا ہے ان کے عقیدے کی پختگی کو ان کے ایمان کی گہرائی کو ان کے عمل کی خیرخواہی کو اور ان کی نیتوں کی اصلاح کو ازمایا ہے اور اس ازمایش کے اندر وہ پاس نہیں ہو سکے فحل ہو گئے اور سامری نامی ایک شخص نے ان کو گمراہ کر دیا آپ کی مینطوں پہ پانی پھیر کے اس نے رکھ دیا اور ساری قوم کے عقائد اور نظریات کو بگاڑ کی طرف وہ لے کے چلا گیا کیا اس نے کیا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے افراد ان کے پاس سونے کے زیورات تھے زیورات کو اکٹھا کر کے آگ جلا کر اس میں پغلا کر لوگوں نے اپنا بوجھ پھینکنا چاہا کہ جتنا بوجھ ہے اس کو ہم آگ میں پھینکیں گے اور آگ میں پھینکنے کے بعد جو فضول اور زائع شدہ اشیاء ہیں وہ نکل جائیں گی خالص کھرا سونا باقی رہ جائے گا اس کو اٹھانا آسان ہوگا یا ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم کے زیورات ہیں ہمیں ان کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے انہوں نے پھینک دیئے سامری نے پکڑ کے آگ میں ڈال کر اس کو پغلا کر ایک بچڑی کی شکل دے کر ان کے سامنے یہ اعلان کیا یہ تمہارا الہ ہے یہ ہی موسیٰ عریقی سلام کا الہ ہے حضرت موسیٰ عریقی سلام کو معاذ اللہ بھول گیا کہ ان کا الہ کون ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ الہ کا پتہ چل جائے یہ الہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور قوم ساری کی ساری اس بچڑے کی عبادت میں مگن اللہ ماشاءاللہ چند افراد حضرت حرون کے ساتھ جو رہے سارے اس بچڑے کو عبادت کے لیے پوجھ رہے اور اس کو الہ مان رہے حضرت حرون علیہ السلام بار بار پکار رہے اے میری قوم کے افراد اے میرا کلمہ پڑھنے والو یہ کیا نگر ہے یہ کیا طریقہ اور یہ کیا رستہ ہے میری اتباع کہ تم نے کلمے پڑے ہوئے ہیں میری اطاعت کہ تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں اور مجھے اپنے سامنے پائے ہوئے اور بیٹھے ہوئے یا سامنے موجود دیکھ کر بھی سامری کی باتوں کے پیچھے تم چل رہے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے یہاں غور کرنے کی بات ہے توجہ کرنے کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے سامنے جو یہ ازمائش آئی ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے فتنے سے اور گمراہی سے اور سامری کے ساری شعبد بازی کا وہ شکار ہو گئے اور وہ ایک غلط عقیدے اور شرک جیسے جرم کے اندر مبتلا ہو گئے ایک اللہ کو چھوڑ کر خالق اور مالک کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بچڑے کی پویادرنا شروع کر دی اس پہ اللہ رب العزت نے ایک سوالیہ تبصرہ ان پہ کیا ہے کہ جو بچڑے کی پوجہ کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے غور نہیں کیا ہے انہوں نے فکر نہیں کی ہے انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ جس کے یہ پوجہ کرنے لگے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اور جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھلایا ہے اور جس کی الہیہ علوہیت کا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروایا ہے وہ کون سی ذات ہے یہاں اس اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اکل اور فکر اور مشاہدے اور سوچ اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت کو بیان کر کے اور اس کی طرف متوجہ فرما کے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ اکل استعمال کرتے فکر استعمال کرتے سمجھ بوجھ استعمال کرتے صلاحیت کا استعمال کرتے تو حقیقت کو بامپ لیتے گبراہی کی طرف نہ جاتے لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی ہے خطا کہاں پہ ہوئی ہے انہوں نے غور نہیں کیا انہوں نے بصیرت کی بسارت نہیں نظر ڈالی اور انہوں نے فکر کے ساتھ اس بات کو نہیں پرکھا کہ یہ جو بچر مجسمہ ہے یہ سونے کا پگلا کے بنایا ہوا جامد ہے نہ حرکت کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اس کو علام مان رہے ہیں اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ کون ہے جب فرعون بچے مار رہا تھا بیٹوں کو قتل کر رہا تھا بیٹیوں کو زندہ رکھ رہا تھا اور تمہیں زلت کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہا تھا اس وقت بچڑا آیا تھا اس وقت بچڑا موجود تھا اس وقت بچڑے نے کوئی مدد کی تھی کون تھا جس نے فرعون کے ظلم سے بچایا جس نے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا انجیناکم من آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شعور دلانے پر اور فکر دلانے پر ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی ذات تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی لیکن یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ذہنوں میں یاد رہی ان کی اکل میں موجود رہی انہوں نے سوچا نہیں فرعون سے نجات دینے والی ذات کونسی ہے جب ہم سمندر کنارے کھڑے تھے پیچھے فرعون کی فوجے تھی آگے موجیں اور دریا کی لہرے تھی رستہ کوئی نہیں تھا موسیٰ کو کہہ رہے تھے موسیٰ یہ مارے جائیں گے پیچھے سے فرعون آ جائے گا آگے دریا میں جائیں گے تو لہریں ڈبو دیں گی مار دیئے گئے پکڑ لیئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس علاہ کو پکارا تھا اور کس کی طرف اشارہ کیا تھا کونسی ذات اس وقت مدد کے لیے آئی تھی اس وقت حضرت موسیٰ کے کلمات کیا تھے کل لا انمعی ربی سیہدین ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں میرا رب میرے ساتھ موجود ہے وہ ضرور رستہ دکھائے گا اس وقت بچڑا موجود تھا کس نے مدد کی تھی کس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجاہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جس نے فرمندر کو پھاڑا اور جس نے وہیں پہ فرعون کو غرق کیا دشمن کو اپنے سامنے مرتا ہوا دکھلایا اور پھر آگے چلا کر وادیتی میں پہنچایا بادلوں کا سایہ اوپر کیا من و سلوہ کی نعمتوں کو نازل کیا پانی کے چشموں کو پتھروں سے جاری کر دیا یہ سارے انعامات اور احسانات اس قوم کی اکل اور فکر میں نہیں بیٹھے ان کو غور اور فکر پہ مجبور نہیں کیا انہوں نے یہ سوچ اور فکر نہیں کی ہے کہ انعامات کا سلسلہ تو بچڑے سے پہلے بھی ہے انعامات کا سلسلہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک پکار پہ شروع ہو جاتا ہے دریا میں رستے بن جاتے ہیں پتھروں سے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو علیہ بولا ہوتا اگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود و پروردگار بولا ہوتا تو فرعون سے نجات نہ ملتی بچوں کے قتل سے نجات نہ ملتی دریا کے دو دروازے رستے نہ بنتے اور پتھروں سے پانی جاری نہ ہوتا آسمان پہ بادلوں کا سایہ نہ ملتا من و سلوہ کا نزول نہ ہوتا یہ قوم ایسی بیوقوف اور نادان ہے کہ سامنے کی نشانیاں چھوڑ کر اور اپنی زندگی کے مشاہدات چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر بے شمار جو آیات موجود اور دکھائی دے رہی ہیں اور جو چیخ چیخ کے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں اللہ ہے تمہیں بچانے والا اللہ ہے تمہیں کھلانے والا اللہ ہے تمہیں بادیتی کے اندر بہترین ماحول اور تمہارے لیے آسانیاں میسر کرنے والا پچھشمے جاری کرنے والا اس قوم نے اکل پہ پردہ ڈال کے جس چوز کو اہمیت و فقیت دی ہے وہ کیا کہ سامرین نے شعبد بازی کرتے ہوئے ان کے سامنے بچڑا بنایا اس میں دو سراخ کیے اور ان سراخوں سے جب ہوا گزرتی اور آواز آتی اور انہیں پکار کے کہہ دیا یہی تمہارا معبود ہے حضرت موسیٰ کو تو معذلہ پتا نہیں چلا آپ میں سے کوئی شخص ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھے سامری کی شخصیت کو ایک طرف رکھے ایک طرف اللہ کے انعامات کو دیکھے دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو دیکھے ان کے کردار کو دیکھے کہ لڑکپن میں جوانی کے ایام میں اور نبوت کے اعلان کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا کردار ان کی زبان کی سچائی ان کے کردار کی پختگی اور ان کے قول اور فعل کی صداقت اور ان کے ساتھ رب کی موجزاتی قوت یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ چکے ہیں اور جادوگروں سے مقاولہ کر کے ان کو ہرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سچائی کو منوا چکے ہیں اور ان کے دلوں سے یہ انارہ لگوا چکے ہیں کہ ہاں ہاں آمننا برب موسیٰ و حارون ہمیں پتا چل گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے کوئی زبان کو تیزی سے چلانے والے تیار ایار اور تیز ترار انسان نہیں ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں جو قوت ہے وہ رب کی عطا کردہ موجزاتی قوت ہے اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کے خالق و مالک رب کے ہونے کا معبود و الہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں یہ ساری باتیں بلا کر انہوں نے بچڑے کو معبود مانا تو کس بنیاد پہ کوئی اقلی دلیل ہے تھی آپ میں سے کوئی شخص انہی چیزوں پہ فیصلہ کرنے لگے اقل کے مطابق شعور کے مطابق فکر کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گا کہ سامری کی طرف جائے گا کون سا رستہ اختیار کرے گا لیکن ساری کی ساری قوم نے ان مشاہدات کو چھوڑ دیا زندگی کے تجربات کو چھوڑ دیا نظر آنے والے انعامات کو چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ و جعوید کردار کو چھوڑ دیا اور سامری کون ہے کیا اس کا کردار ہے کیا اس کا نام ہے کیا اس کی خدمات ہیں کیا اس کی شخصیت ہے کیا اس کا نظریہ ہے کیا اس کا عقیدہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے تفسیروں کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے فلان قبیلے کا تھا یا فلان قبیلے کا تھا یا فلان قبیلے کا تھا نہ اس کا نام کوئی معروف تھا نہ اس کا کوئی کردار معروف تھا نہ کوئی اس کی شخصیت معروف تھی نہ اس نے کوئی قومی کردار ایسا اپنایا تھا انر آتا تھا شعبد آباز تھا بازیگر تھا ہاتھوں کا ماہر تھا سناد کر سکتا تھا اور مجسمیں بنا سکتا تھا اس نے مجسمیں بنا کر چلاکی کے ساتھ سارے لوگوں کو ایک رخ پہ چلایا اور ساری کی ساری قوم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے یہاں اللہ کہتے ہیں اکل کیوں استعمال نہیں کی لیکن یہ اکل کے اور فکر کو چورائی چوری کروالی جانے کے بعد ان کا انداز کیا ہے ان کا طریقہ اور وطیرہ کیا ہے حضرت حارون علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں ٹھیک ہے تمہیں مغالطہ لگ گیا تمہیں شبہ پڑ گیا تم الجن میں آگئے تمہیں بات کی حقیقت کا پتہ نہ چلا تم غور اور فکر نہ کر سکے سامری نے تمہیں اشتباہ میں ڈال دیا لیکن میری طرف تو دیکھو نا میں کون ہوں میری شخصیت کیا ہے میرا تو تم نے کلمہ پڑا ہوا ہے مجھے تو تم نے نبی مانا ہوا ہے میری تو تم نے رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے مجھے تو رب نے تمہارا رہبر متعین کیا ہے مجھے تو تمہارے لیڈر جو تمہیں فیرون سے بچا کے لائے ہیں جو تمہیں دریا سے نکال کے لائے ہیں جن کے کہنے اور دعا کرنے پر تمہیں منو سلوہ دیا جا رہا ہے اور جن کی دعا پر تمہیں بارہ چشم مہیا کیے گئے ہیں وادیتی کے اندر تمہیں بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے ایسی ایک شخصیت و ذات جس نے اتنی خدمات کی ہوں اس کے لیے دل میں اعتماد بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا اس کے لیے دل میں یقین کی قفیت آتی ہے کہ نہیں آتی لیکن یہ عقل کے قورے اور فکر سے خالی ان کو حضرت حارون کہتے ہیں ایک طرف میں ہوں ایک طرف حضرت موسیٰ ہے ہماری خدمات گنو گے احسانات گنو گے اور ہمارے رویے اپنے ساتھ دیکھو گے تو شکر ادا نہ کر سکو گے اتنا کچھ تمہارے لیے حضرت موسیٰ نے کیا ہے اتنے انامات اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں دلوائے ہیں اور تم دوسری طرف سامری کی شخصیت کو دیکھو اس کا کوئی ایک کردار لے کے تو آؤ اس نے تمہارے لیے کیا کیا ہے اس لیے تمہارا حق یہ بنتا ہے میری بات سنو میری اتباع کرو چلو زیادہ نہیں تو جتنی دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اتنی دیر تک ان کے کہنے کے مطابق اسی رب کے پیچھے چلو اسی رب کی عبادت و اطاعت و فرما برداری کرو جس رب کے انامات پہ زندگی گزار رہے ہو اور جس کے فضل پہ تم نجات کے مزے لوٹ رہے ہو ازادی کی عزت کو پا رہے ہو اس پہ کاربند رہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ کے فیصلہ کر لینا کہ بتلائیے ہمارا اہلا کون ہے لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں جہاں اکل چوری ہو جائے جہاں فکر چوری ہو جائے وہاں چوروں کو تلاش کر کے زدقوب نہیں کیا جاتا ڈانٹ اور پھٹکار نہیں کیا جاتی ان کو سزا کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا بلکہ چوروں کو ہی مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے گلوں میں ہار پلاڑے جاتے ہیں پھولوں کی پتیاں نچاور کی جاتی ہیں یہ ساری بنی اسرائل قوم حضرت حارون علیہ السلام کو جواب یہ دیتی ہے رویہ یہ دکھلاتی ہے اور انداز اس طرح کے دکھلاتی ہے قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت حارون نے یہاں تک کہا قادو یقتلوننی مجھے تو اندیشے یہ لاحق ہو گئے تھے اگر میں ان کو اور پھکوں گا اور سمجھاؤں گا اور منع کروں گا تو یہ مجھے ہی قتل کر ڈالیں گے مجھے بھی معاف نہیں کریں گے سب کچھ فراموش لیکن ادھر سامری کے ساتھ کیا سلسلہ ہے ساری قوم پکار کے کہتی ہے لن نبرح علیہ عاکفینا حتی یرجع علینا موسیٰ اکل کا اندہ پن دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام آ نہیں جاتے ہم نے ان کو نبی مانا ہوا ہے رسول مانا ہوا ہے ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے ان کی ہم نے خدمات کو اور دعوت کو دیکھ رکھا ہے ان کی صداقت کو ہم نے موجزاتی صورت میں مقینی طور پر واضح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے ان کے الہ اور رب کی مدد اور تعاون کو ہم نے قدم قدم پر دیکھ لیا ہے چلو ان کے آنے تک ہم انہی کی فکر عقید نظریہ عمل پر ڈٹے رہتے ہیں جب آ جائیں گے تب فیصلہ کر لیں گے سامری کی بات ماننی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے یہ نہیں کہا اکل چورا چکے تھے اور فکر چوری ہو چکی تھی اس لیے کہنے یہ لگے کہ ہم چوروں کو اپنا ناسے مانتے ہیں ہم چوروں کو اپنا خیرخواہ مانتے ہیں اس لیے جب تک حضرت موسیٰ نہیں آتے ہم تو سامری کے ساتھ کڑے ہیں اور بچڑے کی پوجہ ہی کریں لَنَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسیٰ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اتنا بڑا کوئی شبہ تو نہیں تھا اتنی بڑی کوئی الجن کو نہیں تھی کہ جس پہ اگر تھوڑا سا بھی غور کرتے تو یہ الجن باقی رہتی یہ شبہ باقی رہتا تھوڑی سی اقل استعمال کرتے تو واضح ہو جاتا رب کون ہے خالق کون ہے مالک کون ہے لیکن چونکہ اقل چوری ہو چکی ہے فکر چوری ہو چکی ہے تو یہ چورانے والے کو ہی کہتے ہیں یہ ہمارا لیڈر اور جس کو نبی مانا ہے اس کو کہتے ہیں خاموش ہو کہ پیچھے بیٹھ جو نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے حضرات یہ جو قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے اسی واقعہ کے تناظر میں آج میں اور آپ اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر ڈالیں ہم اپنے عقیدے میں دین میں مذہب میں عقائد میں عامال میں کس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی اونچی آواز لے کے آ جاتا ہے شولہ بیانی لے کے آ جاتا ہے کوئی ذاتی تفردات لے کے آ جاتا ہے کوئی جناب جو ہے نا وہ آلہ اور چکا چوند بات لے کے آ جاتا ہے جدت کا نام لے کے آ جاتا ہے سائنس کا نام لے کے آ جاتا ہے ہم قرآن کے بیان کردہ عقائد کو پیغمبر کی حدیث جو چیخ چیخ کے ایک واضح موقف دے رہی ہوتی ہیں ایک واضح فکر دے رہی ہوتی ہیں ان تمام کو پیچھے کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو بات کتنی اچھی کرتا ہے یہ دیکھو اس کے فالوورز کتنے ہیں یہ دیکھو یوٹیوب پہ کتنا عام ہے لوگ اس کو سنتے کتنے ہیں اس کے جناب لائک کتنے ہوتے ہیں آج کے دور کے اندر کسی کی صداقت کا میار اس کے دلائل باقی نہیں رہ گیا اس کا علم باقی نہیں رہ گا اس کی کردار کی سچائی باقی نہیں رہ گئی آج کے دور کے اندر کسی کی سچائی کا میار اگر جانا جاتا ہے تو اس کو لائک کتنے ملتے ہیں اس کے فالوور کتنے ہیں اس کا چینل چلتا کتنا ہے اس کو لوگ دیکھتے کتنے ہیں دیکھو وہ ٹی وی پہ آتا ہے وہ جناب یوٹیوب پہ آتا ہے وہ جناب اس کا پروگرام فلان چینل پہ چلتا ہے وہ جناب فلان چینل پہ اتنے اس کے لوگ سننے والے ہیں یہ چیزیں آج ہمارے لئے کسی بات کی صداقت کا میعار بن چکی ہیں اور قرآن کیا ہے دلیل کیا ہے علم کیا ہے استدلال کیا ہے ان چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی آج ضرورت محسوس ہی نہیں اس میڈیا کے دور میں تین طرح کے چیلنج جو آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں اور صرف اس وجہ سے معاشرے کے اندر وہ عام اور پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ میں اکل کا فکر کا علم کا رستہ نہیں اپناتے میڈیا پہ بہت سے ایسے افراد اور بہت سے ایسے جوہنا سپیکر موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور جناب بڑے بڑے مبلغ بھی ہیں اور بڑے بڑے دعی بن کے بھی سامنے بیٹھے ہیں جن کی دعوت میں اگر نمائی چیز نظر آئے گی تو وہ ایک اپنا الگ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں دین کی خدمت کی دین کی تبلیغ کی اور دین کے اصل رکھ کو بیٹھانے کی اور ان کو عام کرنے کی انہیں اتنی فکر نہیں جتنی ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ جو فکر میرے ہی ہے جو سوچ میری ہے جو نکتہ نظر میرا ہے لوگ سارے کے سارے اس کے پیچھے آ جائیں کتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے جسے مرزا جیلمی کا نام دیا جاتا ہے جس نے لوگوں میں یہ فکر پھیلا دی ہے معاذ اللہ اور کوشش کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ساری شخصیات معاذ اللہ معتبر نہیں ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا جو نعرہ ہے یہ معاذ اللہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے صحابہ وہ ہر شخص صحابی نہیں ہوتا صحابہ میں معاذ اللہ کچھ ایسے تھے جو معاذ اللہ جن کے اندر نفاق موجود تھا اور انہی میں چلتے چلتے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اور ان کی ذات کو اس طرح لوگوں کے سامنے مجروع بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں عشقالات شبہات اور سوالات اور بنیاد کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ چونکہ حضرت علی المرتضی سے جنگ کرتے تھے ان سے مخالفت کرتے تھے دو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں تو جنگیں لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے دل میں محبت نہیں رکھتے تھے بغض رکھتے تھے اس لئے تو لڑتے تھے اسی لئے تو سب کرتے تھے ماد اللہ یہ ذاتی تفردات اور ذاتی سوچ اور فکر جس کو آج نوجوان طبقہ پذیرائی دیتا ہے قرآن سے ذرا آ کے دیکھو تو سہی اصول کی روشنی میں آ کے دیکھو تو سہی دین اسلام قرآن شریعت کو کسی انسان کی ذاتی سوچ اور فکر اور تفرد کی ضرورت کبھی نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ دین کو پھیلانے والے قرآن کو تبلیغ کی صورت میں عام کرنے والے سکھانے والے جن کے سینہ اطحر پہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے ان کے لئے بھی قرآن میں اللہ نے کہا لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت بھی قرآن کی آیات میں سے ذاتی سوچ اور فکر کے مطابق کوئی معنی نکال کر کوئی ذاتی مفہوم نکال کر اپنے پاس سے وہ بات بنا کر لوگوں کو پیش کریں جو ہمارے سوچ ہماری شریعت ہماری وحی ہماری حکمت کے مطابق نہیں ہے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اس آپ کی ذاتی فوج فکر کو بھی دین کا حصہ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ کی شارک کو سختی کے ساتھ پکڑ لیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذاتی معاملات کے حوالہ سے مرزا جینمی کا عقیدہ ندریہ ذاتی سوچ پر مبنی ہے کہ اسلاف کی فکر پر مبنی کیوں جی اسلاف کی سوچ پر صحابہ یہاں سے اندازہ لگائیں جو امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت دو صحابہ بیان کرنے والے ہیں کہ تجھے فتنہ جو ہے نا قتل کرنے والی جواد جو ہے باغی جماعت ہوگی اس کو دو صحابہ نے بیان کیا ہے وہ دونوں صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور گروہ کے حصہ تھے جس حدیث سے یہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو باغی سمجھا رہا ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ نے یہ معنی کیوں نہیں سمجھا وہ روایت کو بیان تو کرتے ہیں اس روایت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس سے بغاوت کا اور اس سے حضرت امیر معاویہ کی جماعت کے حوالہ سے یہ والا فتوہ وہ نہیں لاتے وہ فکر لے کے نہیں آتے جو مرزبہ جیل میں لے کے آتا ہے تو سوچ اور فکر تو لاؤنا کہ ذاتی تفردات کا نام دین نہیں ہوتا ذاتی تفردات اور ذاتی سوچ اور فکر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف اپنی طرف سے اللہ کی حکمت کے بغیر اللہ کی دنائی دی ہوئی دنائی کے بغیر اور نبوت کے ملکے کے بغیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اپنی کوئی ذاتی بات کرتے تو اللہ رب العزت فوراً سوال کرتے لِمَا ازِن تَلَهُمْ ان کو اجازت آپ نے کیوں دی ہے ہم انہیں اجازت نہیں دینا چاہتے تھے آپ کی سوچ اپنی جگہ آپ کی فکر اپنی جگہ لیکن بتلائی آپ نے ان کو اجازت دی تو دی کیوں ہے بدر کے کہدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا اللہ کی طرف سے سوال آیا پیغمبر مشورہ آپ نے کیا سوچ چند صحابہ کی تھی سوچ آپ کی تھی لیکن ہمارا فکر نہیں تھی ہماری حکمت نہیں تھی آپ نے اس طرح کیوں کیا ان لوگوں کو فدیہ لے کر کیوں چھوڑا اگر اللہ رب العزت کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو یہ جو آپ کے صحابہ مشورہ دینے والے تھے ان پہ اللہ کا عذاب بھی آ چکا ہوتا اس لیے دین کے اصول کو سمجھیں اکل کا استعمال کریں فکر کا استعمال کریں اور یہاں اصول یاد رکھیں دین اس طرح کا اپنانا ہے اور دین کی اس فکر اور ڈگر پہ چلنا ہے جس فکر اور ڈگر کو صحابہ چلا کے چل کے اس پر بنا کے دکھا گئے ہیں آج کے بعد کوئی دنیا کا انسان کوئی دینی معاملہ کے اندر فکر لے کے آئے سوچ لے کے آئے لیکن وہ فکر اور سوچ صحابہ سے نہیں ملتی ہے تو قرآن ہمیں پبند بنا کے گیا ہے من یشاکک الرسول من بعد ما تبین لہو الحدا ویتب غیر سبیل المؤمنین نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم جو دین کے کسی مسئلہ میں پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور کسی بھی مسئلہ میں مومنین کے رستے طریقہ فکر سوچ کی مخالفت کرے گا ان سے ہٹ کے کوئی رستہ اپنائے گا وہ جیسی مرضی آلہ سے آلہ سوچ لے کے آ جائے ہم اس کو پھیر دیں گے اور آخر کار جہنم میں پھینک دیں گے ہم اپنی سوچ صحابہ کی سوچ جیسی بنانے کے پبند ہیں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے سمیت حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالہ سے شک کا اظہار بھی کرتا ہو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جدید دور کے میڈیا میں دوسرا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے جو اس طرح کے جدید ہمارے مفکرین نے اور ہمارے اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز نے یا بڑے بڑے سکالرز نے جو میڈیا پہ آتے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں جو چینل پہ آتے ہیں یوٹیوب پہ بڑے عام ہیں ان کا ایک اور مطمئن نظر ہوتا ہے کہ دین اسلام کو ذرا مادرن اور جدید بنا کے پیش کیا جائے وہ باتیں وہ احکامات جو آج اگر کسی کو بتائے جائیں تو اس کے موہ پہ تھوڑا سا بگاڑا آجاتا ہے پردے کی بات کی جائے داڑی کی بات کی جائے دیگر اس طرح کے شاہر اللہ کی بات کی جائے اللہ کی سزائیں جو مقرر شدہ ہیں ان کی بات کی جائے تو دل پہ بوجھ جاتا ہے سزائیں دے دیں پردے کرنا شروع کر دیں داڑیاں رکھ لیں دین میں آخر اتنی بھی سختی نہیں ہے یہ اس طرح کے بھی شخصیات غامدی جیسی سوچ اور فکر رکھنے والے موجود ہیں جو ہر اس مسئلے کو تبدیل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں جو مسئلہ آج کے معاشرہ کی سوچ کے ساتھ ٹکراتا ان کی خواشات کے ساتھ ٹکراتا مادرن اسلام اور جدید اسلام یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ آتے تھے اور آکے پیغمبر دو عالم سے کہتے تھے باتیں آپ کی بڑی اچھی ہیں لیکن کچھ کچھ دلوں کو بڑا چپتی ہیں اعتنا بقرآن غیر حاضا او بدل ہو یا یہ قرآن چھوڑ کے کوئی نیا قرآن ہمارے پاس لے آؤ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یا اس قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کیوں نہیں کر لیتے تھوڑی سی تبدیلی کر لو ہمارے مزاج کے مطابق بنا دو سوچ کے مطابق بنا دو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں صرف یہ جو ساری باتیں آپ کی ہیں نا یہ ساری باتیں ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترکی تو رب نے قرآن بدلا پیغمبر دو عالم نے قرآن بدلا مَا يَكُونُ لِي أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ اور آج کے اس چیلنج اور فکر کو جواب یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا دین کو تھوڑا سا بدل لیں دین کو تھوڑا سا آسان کر لیں یہ والا مسئلہ اس طریقے سے پنا لیا جائے یہ والا حکم اس طریقے سے کر لیا جائے تو اس میں خیر ہے اس میں بہتری ہے رب نے قرآن میں یہ بات پہلے وعدے کر دی تھی لوگو دین کے بارے میں یہ عقیدہ بنا کے رکھنا اور ذہن پکا کر کے رکھنا مَا نَنسَخْ مِن آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِّنْحَا اَوْ مِسْلِحَا یہ جو قرآن ہے نا قرآن اس میں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں ہم کچھ چیزوں کو یہاں سے نکال دیتے ہیں ان کو منسوخ کر دیتے ہیں اور جن کو ہم منسوخ کرتے ہیں ان سے ہم بہتر آیات قرآن میں اتارتے ہیں یا اس جیسی آیات قرآن میں اتارتے ہیں رب کی اس آج سے پیغام یہ ملتا ہے قرآن کے اندر جتنے احکامات اللہ نے جب نازل کیے تو باقی رکھ دیئے وہ سارے کے سارے احکامات خیر پہ مبنی ہیں اور انہی میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے خیر موجود ہے اس قرآن کو کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اس شریعت کو کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جو تبدیلی کرنا تھی وہ اسی وقت اللہ نے کر دی منسوخ کیا گیا ہے کچھ احکامات کو تبدیل کیا گیا ہے کچھ آیات کو احکامات کی ترتیب کو بدلا گیا ہے اور جن کو باقی رکھا گیا ہے کہا گیا ہے یہ بہتر تھی اور قیامت تک کے لئے بہتر ہیں تب ان کو ہم نے لئے باقی رکھا ہے اور جو پیغمبر ہمیں دیا گیا ہے جن کی سنت ہمیں عطا کی گئی ہے وہ پیغمبر دو عالم پتا ہے کون ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر لیکن کسی ایک پیغمبر کی سیرت کا ذرا پڑھنا شروع کر دو سلسلہ آپ کو کسی کی سیرت کے حوالہ سے دو دن چار دن پانچ دن پچاس دن تین سال اتنے عرصے کی معلومات ملیں گی ایک اقلوتی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی ولادت سے لے کر وفات تک کا جو زندگی کے ڈگر اور طریقہ جان نہ چاہوگے وہ آج کے دور میں بھی بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے طریقے کو مسلمان اور ہر انسان جان سکتا ہے مسکراتے تھے تو دانت کتنے نظر آتے تھے ہستے تھے تو کہاں تک داڑے نظر آتی تھی چلتے تھے تو پاؤں کتنے زمین پہ لگتے تھے اور رفتار کا عالم کیا ہوتا تھا اور جب زمین پہ چل رہے ہوتے تھے وجود کا جھکاؤ کس طرح کا ہوتا تھا حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک خیمے کے اندر رات کی تاریکی میں جہاں بالکل اندیرہ ہے کوئی دیا اور چراغ نہیں ہے اس اندیرے رات کی تاریکی میں خیمے کے اندر اکیلے اور تنہا سجدہ کرتے ہوئے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے پاؤں زمین پہ رکھے ہیں تو ان پیروں کی انگلیوں کے رکھنے کا طریقہ کیا تھا اور انگلیوں کا رخ کیا تھا آج کے دور میں بھی محمد کریم ساسم کے سجدے کا وہ انداز مسلمان جان سکتا ہے اس لئے اللہ نے کہا لَعَمْرُكْ آپ کی عمر کی قسم ہے اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ آپ کی عمر کے کسی پہلو سے کوئی بھی انسان اگر روگردانی کرے گا اور اس کو چھوڑ کر یا بدل کر اس کے علاوہ کسی اور کو بہتر جانے گا تو ہمارا فتوہ اور فیصلہ سن لو لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ وہ جدت نہیں ہے جو پیغمبر کی ڈگر اور روش کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے وہ بچارہ دیوانہ پاگل اور مدہوش ہے ٹکرے مار رہا ہے اس کو تو اپنی بھی پتا نہیں ہے اپنی بھی ہوش نہیں ہے اس لئے دین میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں دین میں رکھا ہی وہ گیا ہے جو معاشرے کے لئے خیر ہے بلائی ہے اور قیامت تک کے لئے خیر بن کے رہے گا اور تیسرا طبقہ جو ہمارے چیلنج کے طور پر موجود ہے جس کو فکر ہوتی ہے یہ موجودہ علماء اور مولوی جو ہیں یہ پرانے اور فرسودہ روایات کو لے کے بیٹھے ہیں ان کی تفسیر پرانی ہے ان کو سائنس کا نہیں پتا ان کو جدت کا نہیں پتا ان کو نائے مسائل کا نہیں پتا یہ فلان چیز سے آگاہ نہیں ہے حضرات ساری باتیں اپنی جگہ سارے معاملات اپنی جگہ قرآن کا اصول یہاں بھی یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں اکثر پیغمبر بلکہ اکثر نہیں چند محدود پیغمبر ہیں جن کے ناموں کا دنیا کو پتا ہے لیکن آج بھی کوئی بندہ اتنی دیر تک مسلمان نہیں رہ سکتا جتنی دیر تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں اور قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے قرآن کو ماننے کی پیغمبر کو ماننے کی بات کہی ہے وہاں پہ سب سے پہلی شرط یہ لگائی ہے وہی لوگ متقی کہلائیں گے انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی جو ایمان آپ کی کتاب پر لانے کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلی کتابوں اور آپ سے پہلے نبیوں پر ایمان لائیں گے تو ان کو ہم ہدایت دیں گے اور ان کو متقی بنائیں گے ان میں عباس پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کی زبان سے کسی ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑا ہے بعض نبی ایسے بھی ہیں جو کل قیامت کے دن آئیں گے تو نبی ہوں گے لیکن ان کا امتی ہوگا تو صرف ایک اکیلا انسان اور کتنے ہی ایسے بھی ہوں گے جن کے پیچھے کوئی ایک بھی چلنے والا نہیں ہوگا تو کیا جو نہیں کچھ کر سکے بظاہر ہمارے معاملات میں جو حالات میں اپنی اتنی تاثیر نہیں بٹھا سکے کہ ان کے پیچھے لوگوں کا حجوم لگ جائے اور لوگ ان کے پیچھے جناب کتاریں لگا کے اور لینیں لگا کے کھڑے ہو جائیں ان کو ہم پیغمبر مانے نہ تو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں اسی کے کردار کو جانچنے اور پرخنے کے لیے اپنے ذاتی میار نہ بناو رب نے قراب اللہ اور قرآن پاک پر ایمان کی بشرت یہ قرار دی ہے کہ اسی کتاب پر ایمان لاؤ مصدق الیمان معاکم وہ اس تمام کتابوں کی نظریات کی انبیاء کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گدر چکی ہے جو لوگ اپنے دور میں جتنا کام کر گئے جتنے ان کے پاس وسائل تھے جتنی ان کی سوچ تھی جتنی ان کی محنت تھی اگر کسی نے معاشرے کے اندر کسی کو ایک بسم اللہ کا لفظ بھی پڑھا دیا ہے رب کعبہ کی قسم کل قیامت کا دن اس کا بھی وہ عجر اللہ رب العزت سے پائے گا شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کے دیئے جلاتے جاتے آپ کے پاس جدت ہے آپ جدید کام کریں جن کے پاس نہیں تھا اس دنیا کے اندر اس ملک پاکستان کے اندر اگر آج اسلام زندہ ہے گلمہ زندہ ہے نماز زندہ ہے قرآن موجود ہے تو وہ کن لوگوں کی خدمات ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میری شخصیت کو اگر دیکھا جائے آپ کے پاس آنے والے علماء اسادزہ کرام کے جوتیاں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں اگر میری ذاتی سوچ اور کردار کو دیکھا جائے شاید آپ اپنے گھر کا کودہ اٹھانے کے لیے بھی مجھے بلانا پسند نہ کریں لیکن آج اس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ پیغام آپ سن رہے ہیں اس موضوع پہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کسی کالج کسی جدید علم کسی یونیورسٹی کسی سکول کے دروازے کا مو تک میں نے نہیں دیکھا ہے مجھے اس مقام پہ لانے والی اگر کوئی شخصیات ہیں سب سے پہلی اللہ کے فضل اور رحمت کے بعد میرے والد کی خدمات اور ان کی دعائیں اور ان کی محنت ہیں اور جو فقط ایک مولوی تھے جن کو قرآن حفظ بھی نہیں تھا سادہ علم دین کا انہوں نے پڑھا تھا آج ان کی محنت کا نتیجہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میرے پیچھے وہ شخصیات ہیں جن کو مولوی اور علماء کہا جاتا ہے جو مدارس اور مسجدوں کی چٹائیوں پہ خود بھی بیٹھتے تھے ہمیں بھی بٹھاتے تھے اگر ابھی تک آپ ان علماء کے سامنے بیٹھ کر دین کو سیکھ کے جاتے ہیں تو اس جدت کے فتنے میں نہ آئیں ان سے ہاتھ جوڑ کے بس اتنی درخواست کریں حضرات پچھلوں کا جوہنہ شکوہ کرنے کی بجائے آپ اپنا جدید دور کا کوئی بہترین کام ہمیں لا کے دکھائیں جیسے ہم نے ان کی پذیرائی کی ہے ہم آپ کی جدت کی بھی انشاءاللہ کریں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ جدید کوئی تفسیر کریں دلائل کے ساتھ کریں علم کے ساتھ کریں لیکن آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ جدت کے نام پر سابقا لوگوں کی خدمات ان کی شخصیات اور ان کی ذات کو ایسے مجروع کرنے لگ جائیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر علماء کی اور مولویوں کی شخصیت کو اس طرح بھگاڑ دیا جائے کہ وہ ان کے قریب بیٹھنا نہ پسند کریں آپ اور میں ان تمام چیزوں کے مدد مقابل ہیں اپنی اکل کو استعمال کریں فکر کو استعمال کریں علم کو استعمال کریں اور اقبال کے ان شعروں پر ذرا توجہ کرتے جائیں جس کا عنوان انہوں نے یہی دیا پنجاب کے مسلمان کہیں ہم بھی ویسے نہ بنیں انہوں نے یہ آج سے سالوں پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو پنجاب کا بغسنے والا مسلمان ہے نا اس کی قفیت پتہ کیا ہے ہے مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت ہے مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جل تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل تعویل کا پھندہ سیاد کہیں پہ لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جل اللہ ہمیں اس روش سے بچائے اپنی اکل اور فکر کو ازاد رکھنے اور بچانے کی اور استعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لسار المؤمنین والسلام علیکم